سرکاری ملازمین کے لیے خوشخبری وفاقی حکومت نے سرکاری ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے پر پابندی آئد کر دی ہے پیسلے کا اطلاق سرکاری کانٹریکٹ اور ایڈ ہاک ملازمین پر بھی ہوگا تفصیلہ جان لیتے ہیں بلال چوہدری سے بلال یہ بتائیے گا کہ فارغ نہ کرنے سے کیا مراد ہے کیا کانٹریکٹ ختم ہونے کی صورت میں توسیح کر دی جائے گی جی بلال چوہدری سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کو فیلحال نوکریوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا اگر ان کے کسی بھی معاملے میں ملویس ہیں یا ان کے کسی بھی قسم کے allegation اور charges ہیں ان کو پھر بھی فارغ نہیں کیا جائے گا یہ ایک strategy اپنا ہی ہے وفاقی گورنمنٹ کی جانے سے اور اس کا implement سبائی میں بھی کیا جا رہا ہے تاکہ جتنے بھی سرکاری ملازمین ہیں ان کے اندر جو ایک پینک سیچویشن تھی کہ ان کو ٹرانسفر کر دی جائے گا یا ان کی سلسز کو مطلع کر دیا جائے گا تو اس صورتحال کے پیش نظر یہ ایک نوٹفیکشن جاری کیا گیا ہے جس میں سرکاری ملازمین کو فیلحال یہ کہا گیا ہے کہ ان کو کسی بھی قسم کے allegation میں یا ان پر کوئی بھی charge ان پر ہے تو ان کو فیلحال عوضوں سے فارغ نہیں کیا جائے گا اور اسی میں رہ کے وہ اپنا کام بلا خوف خطر کریں بہت شکریہ آپ کا بلال چودری تفصیلات سے اگاہ کر رہے تھے